آج کا میسیج یہ ہے کہ آپ کو چودہ اغس مبارک ہو پاکستان آزاد ہو گیا ہے اور اس آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے موٹ کے لیے ایک چھوٹا سا تخفہ لگانا چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اسلام علیکم یہ جو بیج جادو کا میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام انگریزی میں مورنگا اور اردو میں سوہانجنا ہے اس کو آپ اگر صرف ایک تھیلی میں لے کے لگا دیں گے تو چار دن میں یہ نکل آئے گا اور دو ہفتے میں تورہ ہو جائے گا اور ایک سال میں بائیس فٹکا ہو جائے گا اور بائیس فٹکا ہونے کے بعد جو اس کا پتہ ہے وہ آپ ساکھ کے طور پر کھا سکتے ہیں پاوڈر بنا کے کھا سکتے ہیں اس کی جڑ کھا سکتے ہیں اس کا پھول کھا سکتے ہیں اور اس کا بیچ جو ہے دو ہزار روپے کلو کے حساب سے بیچ سکتے ہیں اس وقت چودہ اگست آ رہی ہے اور چودہ اگست پہ جھنٹی کے بجائے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس مورنگا کے بیچ کو زمین میں گاڑیں اور اپنے گھر میں اپنے ہر گھر والے کے نام پہ ایک عدد لگا دیں اس سے آپ کا ایک سال کے بعد ایری کنڈیشنر کا بل بھی کم ہو جائے گا گرمی بھی کم ہو جائے گی موسم بھی بہتر ہو جائے گا اور کھانے پینے کے اندر یہ سپر فوٹ کلاتا ہے مورنگا کا جو پتہ ہے کہ آپ کے جسم کو ہلدی بھی رکھتا ہے آپ اس کو آٹے میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں اس کے پوڈر کو آپ کھانے میں بھی دال کے کھا سکتے ہیں سالات میں بھی دال کے کھا سکتے ہیں بہت طرح سے کھا سکتے ہیں بھرا ہوا انٹرنیٹ کی اس سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں آج کا میسیج یہ ہے کہ آپ کو چودہ اگست مبارک ہو پاکستان آزاد ہو گیا ہے اور اس آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے موٹ کے لیے ایک چھوٹا سا توفہ لگانا چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ جہاں آپ کو پودا ملے اس کو صرف تین مہینے خیال کرنا ہے تین مہینے خیال کرنے کے بعد یہ اپنا خیال خود کر لے گا آپ نے صرف ایک ہفتے میں ایک دفعہ اس کو اتنا سا پانی دینا ہے اور کچھ بھی نہیں دینا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت اس کو خود خیال کر لی گی اگر آپ کے علاقے میں باغ ہے زمین خالی ہے روڈ پہ فٹ پات ہے کئی پر بھی ہے اس کو لگائیے اور اس سے پاکستان کو ہر سب سر سوشیدہ باب فٹہ فٹ کر سکتے ہیں اگلی چودہ اگست کے اوپر بیس فٹ کا درخ آپ کی گھر کے باہر کھڑا ہوگا یا آپ کے مہردے میں ہوگا یا آپ کے روڈ پہ ہوگا یا آپ کے باہر پہ ہوگا اگر آپ اس کو لگاتے ہیں صرف ایک سال میں پاکستان زندہ باب